ناظرین اکرام جناب خدیط القبرہ السلام علیہ وآلہ کی سسلے سے دو اہم سوالات اور اعتراضات کے جواب آپ کو اس کلیپ میں محصر ہوں گے پہلا اعتراض یہ ہے کہ شادی کے وقت آپ کے عمر چالیس برس کی تھی اور دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے آپ کی دو شادیاں اور ہو چکی تھی انشاءاللہ اس کلیپ میں ان دونوں سوالات کے جواب آپ کے خدمت میں پیش کیے جائیں گے اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا سب سے پہلے میں اپنے محترم ناظرین کے خدمت میں وفات جناب خدیط القبرہ السلام علیہ وآلہ کی تازیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں آج دنیا کا متدین سے متدین ترین انسان دیدار انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کام کے ذریعے سے وہ اللہ سے نزدیک ہو سکے اس کے جتنے بھی امور ہوتے ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان امور کے ذریعے پروردگار عالم کا قرب حاصل کر سکے اسی لئے اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی قربت کے لئے اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی قربت کے لئے خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ جو بھی عمل انجام دیتا ہے اس سب کا حدف اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پروردگار عالم سے نزدیک ہو جائے اس کے قریب ہو جائے یہ ہماری اور آپ کی صفات میں سے ہے اور دیدار افراد کی صفات میں سے ہے کہ ہم اپنے سارے عمل کو پروردگار عالم کے لئے انجام دیں لیکن سلام ہو اس خاتون پر جسے خدیجت القبرہ کہتے ہیں کہ جن کے اخلاص کا عالم جن کے خلوص کا عالم نجانے کتنا رہا ہوگا اور کیا رہا ہوگا نگاہ پروردگار میں کہ آپ کے عمل کو پروردگار عالم اپنی طرف نسبت دے رہا ہے یعنی آپ نے پیغمبر کی راہ میں دین کی راہ میں اسلام کی راہ میں اپنی دولت اپنے مال اور اپنے سروت کو نشاور کر دیا پروردگار عالم پیغمبر سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو ہم نے غنی بنا دیا یہ غنی کہاں سے اگر روایات کو آپ دیکھیں اور احادیث کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ پروردگار نے جو پیغمبر کو غنی بنایا ہے وہ صرف اور صرف دولت جنب خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ کے ذریعے سے اب اور آگے بڑھئیے تو آپ کے القاب کی طرف اگر نگاہ کیا جائے تو آپ کے بے انتہا اور بہترین بہترین القاب جو اس زمانے میں یعنی جزیرت العرب میں آپ کے زمانے میں جن القاب سے آپ معروف تھی مشہور تھی اور جن القاب کو تمام افراد جانتے تھے ان القاب میں سے ایک لقب آپ کا مبارکہ ہے اور یہ لقب وہ نہیں ہے جس کو ہمارے اور آپ جیسے گنہگار انسان نے آپ کو دیا ہو بلکہ یہ وہ لقب ہے جسے پروردگار عالم انجیل میں جب جناب عیسیٰ کے سامنے پیغمبر کا تعارف کرا رہا ہے اور پیغمبر کے صفات کو بیان کر رہا ہے تو آواز دیتا ہے کہ نسلہ من مبارکہ کہ اس کی نسل مبارکہ سے چلے گی اور پھر فرماتا ہے اے عیسیٰ اس کی نسل وہ جو آنے والا نبی ہے اس کی نسل مبارکہ سے چلے گی اور وہ کون سی ہوگی مبارکہ کون ہے جو تمہاری ماں کی جنت میں مونس اور مددگار ہوگی تو یہ لقب ہے جسے مبارکہ کہا گیا آپ کی ذات کو دوسرا آپ کا لقب ہے وہ تاہرہ ہے آپ دیکھئے کہ جزیرت العرب میں اس جاہلیت کے ماحول میں کہ جب عفت اور پاک دامنی اگر تلاش کیا جاتا تو کم ایسے خواتین ملتی جن کے یہاں عفت اور پاک دامنی پائی جاتی اور میسر ہوتی ایسے ماحول میں آپ کو تاہرہ کے لقب سے نوازا گیا کہ آپ کیا تھی تاہرہ تھی یعنی آپ کی عفت اور پاک و پاک عزق کا عالم یہ تھا کہ آپ کو اس زمانے میں تاہرہ کے لقب سے یاد کیا گیا اور تیسرا جو آپ کا لقب ہے وہ ہے سیدت نسوان یعنی آپ کو اس زمانے میں بھی سیدت نسوان کے لقب سے نوازا گیا کہ آپ کہنے اس ماہ کا کہ جب وہ اپنی آغوش میں اپنی بیٹی کو پروان چڑھاتی ہے تو جو خود سیدت نسوان ہوا کرتی ہے اپنی بیٹی کو سیدت نسائل عالمین بنا دیا کرتی ہے یہ وہ القاب تھے جو جناب خدیجت القبرہ اسلام اللہ علیہہ کے لئے اس زمانے میں مشہور تھے اور معروف تھے اور ان القاب کے ذریعے سے آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت پہچانی جاتی تھی اب اس کے بعد اگر آئیے تو آپ کے ایمان کے عالم کو دیکھا جائے کہ ایمان کا عالم کیا تھا بیست پیغمبر سے پہلے یعنی پیغمبر نے ابھی اسلام کا اعلان نہیں کیا اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا اس سے پہلے آپ کے علم و کمال اور ایمان کا عالم یہ تھا کہ اس زمانے میں اس زمانے میں آپ کے جو چچازاد بھائی تھے جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا ان کے ذریعے سے پیغمبر کی صفات کو اور پیغمبر کے کردار کے بارے میں آپ سنا کرتی تھی اور بہت زیادہ متأثر ہوا کرتی تھی نہ صرف ورقہ بن نوفل سے بلکہ اس زمانے کے جو یہود و نصارہ جو علماء تھے بڑے بڑے یہود و نصارہ کے ان کے ذریعے سے جب آپ پیغمبر کی گفتگو سنتی تھی چونکہ وہ جانتے تھے جیسا کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے یعرفون اہو کما یعرفون ابنا اہم کہ یہود و نصارہ پیغمبر کو ایسے پہچانتے تھے جس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو پہچانا کرتے ہیں ایسے میں جناب خدیجت القبرہ ان کے علماء سے پیغمبر کے بارے میں سنتی تھی اور بے انتہا متأثر ہوتی تھی جب پیغمبر کے فضائل اور کمالات کو سنتی تھی تو آپ کے دل میں پیغمبر کی محبت اور زیادہ اجاگر ہو جایا کرتی تھی محبت میں اور اضافہ ہو جایا کرتا تھا اسی وجہ سے جب پیغمبر آپ کا مال لے کر تجارت کے لیے گئے ہیں تو آپ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ جاؤ تمہارا کام تجارت کرنا نہیں ہے بلکہ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ اس جانے والے یعنی محمد کے کردار اور اس کے عامال اور اس کے موجزات پر نظر رکھنا چنانچہ جب میسرہ گئے ہیں اور پیغمبر کے تمام موجزات کو دیکھا ہے اور جب یہ قافلہ پلٹ کے آتا ہے تو آنے کے بعد جناب خدیجت القبرانی میسرہ سے یہ سوال نہیں کیا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اس مال تجارہ جو گیا تھا اس میں نقصان ہوا یا فائدہ نہیں بلکہ میسرہ سے پہلے یہ پوچھا ہے بتاؤ محمد کو تم نے کیسا پایا میسرہ نے چنانچہ تمام القاب اور جو رفتار کردار اور گفتار آپ کو دیکھا تھا جو موجزات آپ کے محسرہ نے دیکھے تھے آنے کے بعد جناب خدیجت القبرانی سلام اللہ علیہہ کے سامنے آپ نے بیان کیا ہے یعنی اسی وقت سے ابھی شادی نہیں ہوئی ہے ابھی پیغمبر سے آپ کا عقد نہیں ہوا ہے لیکن ایمان کی یہ منزل تھی کہ آپ پیغمبر سے بے انتہا محبت کرتی تھی بے انتہا پیغمبر سے عشق کیا کرتی تھی جناب خدیجت القبرانی سلام اللہ علیہہ آپ کے ایمان کا یہ عالم تھا اگر آپ کی فدہکاری عیسار قربانیوں کو اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھئے کہ جتنے بھی تلخحالات پیغمبر کے اوپر آئے تھے آپ ان کے شانہ بشانہ رہی ہیں کہیں پیغمبر سے پیچھے آپ کے قدم نہیں رہے بلکہ تمام تر حالات میں آپ پیغمبر کے ساتھ رہی ہیں جناب خدیجت القبرانی اور ایسی مالدار خاتون ہے جس کے سلسلے سے تاریخ نے لکھا ہے کہ اسی ہزار اونٹ جن کے پاس تھے نہ صرف کی اسی ہزار اونٹ بلکہ اسی ہزار اونٹ وہ تھے جو مالد تجارہ سے بھرے ہوئے اونٹ ہوتے تھے یمن، طائف، شام مختلف علاقوں میں آپ کے چوبیس گھنٹے آپ کے اونٹ گھوما کرتے تھے تجارت کے جو اونٹ ہوتے تھے آپ کے اور مالد تجارہ سے وہ بھرے ہوئے ہوتے تھے ایسی خاتون جس کے پاس نہ مال کی کمی تھی نہ سروت کی نہ دولت کی ایسی خاتون پیغمبر کے شانہ بشانہ ہے اور اس طریقے سے ہے کہ جب آپ کی شادی پیغمبر سے ہوتی ہے تو آپ پیغمبر کو اپنے گھر لے کے جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اپنے گھر چلیے آپ کا یہ لفظ ہے آپ اپنے گھر چلیے اور اپنی جو بھی دولت آپ کے پاس تھی آپ نے ساری دولت کو پیغمبر کے حوالے کر دیا کہ یہ مال آپ کا مال ہے یہ گھر آپ کا گھر ہے آپ جس طریقے سے چاہیے اس مال کو آپ خرچ کر سکتے ہیں چنانچہ پیغمبر نے جناب خدیجہ کے مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کیا ہے معلفت القلوب افراد کے لئے خرچ کیا اور یتیموں کے لئے مسکینوں کے لئے بیواؤں کے لئے مسلسل پیغمبر آپ کے مال کو خرچ کرتے رہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی فیداکاری تھی جناب خدیجہ کے مال کو اس مال کو جو آپ کا مال تھا آپ نے پیغمبر کے حوالے کر دیا تھا اسلام کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے اور اگر روایات کے اعتبار سے دیکھا جائے جناب خدیجہ کی شخصیت کو تو پیغمبر جو آیت ہے سورہ متففین کی جہاں پہ حکم ہو رہا ہے کہ اینی یشربو بحل مقربون کہ وہ چشمہ جس سے مقربین کیا ہوں گے سیراب ہوں گے وہاں پہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مقربون سے مراد السابقون ہیں وہ افراد جو ایمان لانے میں سب سے پہلے تھے جناب خدیجہ القبرہ مولا کائنات یہ وہ افراد تھے جنہوں نے سب سے پہلی نماز پیغمبر کے ساتھ پڑھی ہے اگر خواتین میں دیکھا جائے تو جناب خدیجہ کی ذات ہے اگر مردوں میں دیکھا جائے تو مولا کائنات کی ذات ہے جنہوں نے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی ہے اگر حدیثوں میں دیکھا جائے تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ جن خواتین کی مشتاق خود جنت ہے ان چار خواتین میں آپ کا ایک کردار ہے آپ کا ایک نام ہے جناب مریم ہے جناب آسیہ ہے جناب خدیجہ القبرہ اور جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ یعنی غور طلب بات یہ ہے کہ ماں اور بیٹی دونوں ان خواتین میں سے ہیں باکمال خواتین کو اگر دیکھا جائے جن کے لئے احادیث میں موجود ہے کہ مردوں میں تو بہت سارے باکمال ہیں لیکن عورتوں کے اندر اگر باکمال ہیں تو صرف چار ہیں جناب آسیہ جناب مریم اور جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ اور دوسری طرف اگر شبہ میراش کے آئینے میں دیکھا جائے تو جس وقت پیغمبر کو جبرائیل امین میراش پہ لے کے گئے ہیں اور تمام آسمان کا نظارہ کرائے پیغمبر نے ہر جگہ کو دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد جب پیغمبر میراش سے واپس آ رہے تھے تو پیغمبر نے ایک سوال کیا جبرائیل سے کہا جبرائیل یہ بتاؤ چونکہ جبرائیل امین لے کے گئے تھے حق تھا کہ ان سے یہ پوچھا جاتا کہ کیا تمہاری بھی کوئی حاجت ہے تو جناب جبرائیل نے صرف ایک حاجت بیان کی پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ میری ایک حاجت ہے کہا وہ کیا ہے کہا جب آپ اپنے گھر جناب خدیجہ کے پاس پہنچئے گا تو میرا بھی سلام کہیے گا اور خداوند عالم کا بھی سلام جناب خدیجہ یا یہ کہا جائے کہ جنہوں نے صحیح طریقے سے اسلام کو نہیں سمجھا اسلام کو نہیں پہچانا انہوں نے جناب خدیجہ پہ ظلم کیا ہے تاریخی حوالے سے بے انتہا ظلم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہہ کے اوپر کیا گیا اور وہ ظلم جو آپ کی ذات کے اوپر کیے گئے ہیں اگر انہیں دیکھا جائے تو ایک اہم ظلم یہ ہے کہ آج جو مشہور ہے جسے شہرت دی گئی ہے کہ جس وقت آپ کی شادی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی ہے آپ کی عمر کو چالیس برس اور پیغمبر کی عمر کو پچیس سال بتایا گیا ہے یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پیغمبر پچیس سال کی ان کی عمر ہو اور خدیجہ چالیس سال کی عمر اور اسے شہرت دی گئی ہے اسے مشہور کیا گیا ہے کہ آپ کی عمر شادی کے وقت چالیس برس کے تھی حالا کی اگر تاریخوں کا مطالعہ کیا جائے اور جو تاریخ نویس ہیں جو بزرگ مورخین ہیں اگر ان کے اقوال کو دیکھا جائے تو بخوبی آپ کو یہ اندازہ لگ جائے گا چاہے وہ اہل سنت کے مورخین ہوں یا مذہب تشیع کے مورخین ہوں آئیے ہم سب سے پہلے اہل سنت کے جو مورخین ہیں جو سرشناس افراد ہیں کوئی چھوٹی مٹی شخصیتوں ان کا شمار نہیں ہوتا امام بیحقی آپ فرماتے ہیں کہ جناب خدیجہ کے عمر پیغمبر سے شادی کے وقت پچیس سال کے تھی اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ بیعصت سے پندرہ سال پہلے بیعصت پیغمبر سے پندرہ سال پہلے آپ کی شادی پیغمبر سے ہوتی ہے اور دسوی بیعصت میں آپ کی وفات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بازم اور رخین نے لکھا ہے کہ آپ کے عمر کل عمر پین سٹھ سال اور باز نے لکھا ہے کہ پچاس سال لیکن امام بیحقی کہتے ہیں کہ میری نگاہ میں پچاس سال کی جو آپ کی عمر لکھی گئی ہے یہ زیادہ قابل قبول ہے وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ آپ کی وفات کے وقت آپ کی عمر پچاس سال کے تھی اس طریقے سے اگر ہم مراجعہ کریں اور تاریخ کو دیکھیں تو چونکہ آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پچیس سال زندگی بسر کی ہے اور پچیس سال پہلے کی زندگی اس طریقے سے شادی کے وقت جو آپ کے عمر تھی وہ پچیس سال کی بنتی ہے اسی بات کو امام حلبی نے بھی بیان کیا ہے کہ آپ کے عمر پچیس پر ایسے امام حلبی کے علاوے بعض جو مورخین ہیں جنہوں نے اٹھائیس سال کو تحریر کیا ہے ان میں ایک بارد شخصیت ایک اہم شخصیت حاکم نیشہ پوری کی انہوں نے فرمایا کہ جناب خدیجہ کے عمر پیغمبر سے ازدواج کے وقت پیغمبر سے شادی کے وقت آپ کے عمر کل اٹھائیس سال کی ہے امام حاکم کے علاوے اربلی بلازری اور زہبی ان سبھی افراد نے آپ کے عمر اٹھائیس سال تحریر کیا ہے یہ تو رہے اہل سنت کے علماء اہل سنت کے علاوے اگر مذہب تشیعوں میں آیا جائے تو مذہب تشیعوں میں جو سب سے عظیم کتاب جعفر مرتضی آم علی نے لکھا ہے پہتیس جلد ہے جس میں سیرت پیغمبر کو تحریر کیا ہے آپ کا بھی یہی قول ہے کہ جناب خدیجہ کے عمر پیغمبر سے ازدواج کے وقت کل اٹھائیس سال سے زیادہ کی نہیں تھی اور دوسرا اعتراض جو ذات خدیجہ الکبرہ پر کیا جاتا ہے اور ایک عظیم ظلم ہے آپ کی شخصیت کے اوپر وہ یہ ہے کہ پیغمبر سے شادی سے پہلے آپ کی دو شادیاں اور ہو چکی تھیں جس میں دو افراد کے نام ذکر کیے جاتے ہیں جس میں ایک عطیق ہے ابن عائز مخزومی ہے اور دوسرا ابو حالہ تمیمی کا نام لیا جاتا ہے اگرچہ اس اعتراض کے جواب کو دیکھا جائے تو اہل سنت کی عظیم شخصیتیں جیسے احمد بلازری اور ابو القاسم کوفی اور مذہب تشیعوں میں جو شخصیتیں ہیں جیسے سید مرتضی اور شیخ توسی ان جیسی شخصیتوں نے بلکل واضح طور پر بیان کیا ہے کہ پیغمبر سے آپ کا جس وقت عقد ہوتا ہے جو شادی ہوئی ہے تو اس سے پہلے آپ کے کوئی شادی نہیں ہوئی تھی یعنی آپ اس زمانے میں باقرہ تھیوں اس وقت جب پیغمبر کی شادی ہوئی اور عقل بھی اس بات کو قبول اس لیے کرتی ہے کہ ابو القاسم کوفی کے بقول وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شریف ترین قریش کے افراد میں سے ایسا شخص نہیں تھا جس نے جناب خدیجت القبرہ اسلام اللہ علیہ سے اپنا رشتہ نہ بھیجا ہو جو بھی رشتے قریش کے آئے اشراف اور اچھے افراد کے آتے تھے جناب خدیجت القبرہ ہر ایک کا انکار کر دیتی تھی کسی کو بھی آپ نے مصبت جواب نہیں دیا ہر ایک کو منفی جواب دیا یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ کا عقد پیغمبر اکرم سے ہوتا ہے تو مکہ کی جو خواتین تھیں انہوں نے یہ کہہ کے آپ کا بائیکارٹ کر دیا تھا کہ تم نے قریش کے باشرف ترین افراد سے ازدواج نہ کر کے شادی نہ کر کے تو انہیں ایک یتیم سے شادی کی ہے اس وجہ سے ہم تمہارا بائیکارٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب خدیجت القبرہ اسلام علیہ علیہ السلام کی شادی اس سے پہلے کسی اور سے نہیں ہوئی تھی اگر کسی اور سے ازدواج اور آپ کی شادی ہوئی ہوتی تو مکہ کی عورتیں یہ کہہ کے آپ سے اپنے بائیکارٹ کا اعلان نہ کرتیں لہذا جس سے یہ بات بہتور احسن ثابت ہوتی ہے کہ پیغمبر سے پہلے آپ کی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی بلکہ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی شادی ہوئی ہے آپ ایک باکرہ خاتون تھی اور ایک باشرف اور باہیسیت خاتون تھی جس وقت پیغمبر سے آپ کا اخت ہوا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ